بھائی عمران خان کو فانسی کے پھندے سے بچائے میاں صاحب کل آپ کے ساتھ بھی اس سے کچھ ہو سکتا ہے علیمہ صاحبہ نے برطانیہ میں کیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے ابھی آپ کو پہلے کاغذ میں بھی دکھا رہا تھا کہ یہ بڑا اہم مدد ہے اور ایک کیس وہ ڈالنلو کے خلاف امریکہ میں کرنے جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پھر اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے کیا دوسروں کے فیصلے ان عدالتوں سے نہیں سنتے رہے کیا پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں یا سسٹم پر اعتماد کر رہے ہیں یا ان کو کوئی انتقام ان سے کوئی لے رہا ہے تو اس کا نام لیں ہم تو نام لیتے تھے نا کہ اداروں میں بیٹھے یہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ کسی کا نام لے لیں کہ میرے ساتھ یہ ادارے کو ہٹ کرتے ہیں ان کا مقصد ریاست کو کمزور کرنا ہے ان کا ریاست کو بدرام کرنا مقصد ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان بھر میں ظلف کارل بھٹو پھنسی چڑ گیا اس نے عالمی عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا یہ تو شروع میں کہنے لگ گئے تھے بڑی لارمی باتیں کیا علیمہ صاحبہ سزائے موت عمران خان کو اور عوام کو ہو رہے جاری ہے ہم بانی پی ٹی اے کو پھانسی کے پھندے سے بچائیں گے ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں عالمی عدالتوں میں جانا پڑا ہے عمران خان کے بیٹے سلمان قاسم فیملی برطالیہ میں کیس کریں ایک دور بھٹی صاحب کیوں رہے ہیں بھٹی صاحب آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ظاہر بہن ہیں وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اثر پڑے گا برطانوی عدالت میں جانے سے یا ٹھیک ٹھیک ڈونلڈ لو پر کیس کرنے سے یا کوئی مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی اثر پڑے گا بھٹی صاحب اپروول ریٹنگ کیا ہے پی اے ملن کی الیکشن چاہیں گے یہ ہو جائیں وقت پہ اگر دوسرا فریق مقابلے میں نہیں پھر تو یہ ہی ہے نا دیکھئے دیکھئے ایک بات تو یہ ہے نا کہ میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ جو الیکشن ڈیلے کے لیے کون بات کر رہا ہے حالانکہ چیف جستس صاحب کو ان کو پکڑنا چاہیے یا بلانا چاہیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں چند ہفتوں کے لیے آگے چلے جائیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں چند ہفتوں کے لیے آگے چلے جائیں ایم کیوں کہہ رہی ہے کہ اگر شفافیت کے لیے آگے چلے جائیں اور جویل لطیف صاحب کے امیر مقام کہہ رہے ہیں کہ برباری ہوتی ہے تو اگر چند ہفتوں کے لیے آگے چلے جائیں تو یہ پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی یہاں آپ کی اپنی سیسمنٹ کیا ہے کہ کتنا آپ جیت لیں گے یا آپ اوپر اوپر سے کہی جا رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے نہیں ہو جی اندر سے آپ بھی چاہتے ہیں الیکشن نہیں ہو کیونکہ تحریکن صاحب پاپلر لگ رہی ہے آپ کو میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن بعد میں ہوں میں ایک پاکستانی ہوں مجھے یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے میں پوری اونسٹلی اپنی اپینین دے رہا ہوں کہ ایک ایک دن جو ڈیلے ہوگا الیکشن ریاست کو نقصان ہوگا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو ایک نئی ہوا چلی ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی ہوا کو سپورٹ کون کرنے والا ہے اور کس طرح یہ منظم ہوئے ہیں دوسرا میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے پاکستان کے ساتھ سے آٹھ کروڑ لوگ وہ ہیں جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ایک روٹی کھاتے ہیں تو دوسرے کی فکر کرتے ہیں ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے اوپر رہنے والوں کو دو وقت کی روٹی یقینی بناتی اب آپ یقینی بنائیں گے جو آپ پاور میں آئیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آئندہ بھی دکھائیں گے بٹی صاحب یہ کر کے دکھائیں گے تو ان کو موقع دے نیتے ہیں کیا خیال ہے آپ نے میں نے تھا وہ ڈالنا نہیں کسی پاڈی کو ان کو موقع دے نیتے ہیں موقع دے دیتے ہیں موقع مل چکا ہے حد دو گئی آپ بھی بڑے بھولے آدمی ہیں اس وقت محمد نوازشی میرے محبوب قائد ہی ہیں وہ انہوں نے جیتنا ہے وہ ہی آگئے ہیں لیکن میں ایک بات پہ حران ہوں کہ میرے محبوب قائد ابھی تک کوئی پلان نہیں کوئی ویجن نہیں کوئی روڈ میپ نہیں کوئی کرزے کوئی مہنگائی کوئی بے روزگاری کوئی غربہ پچھتی نہیں آپ کو دو ہزار تیرہ میں بھی روڈ میپ نظر آیا تھا جب لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا آپ کو روڈ میپ نظر آیا تھا جب آئی ایس آئی پہ بات ہو رہی تھی تو ججیس صاحب نے بڑی میرے دل کی بات کی انہوں نے کہا کہ جناب ادارے برے نہیں ہوتے انڈیویجلز کے آرڈرز کے پر بات ہوتی ہے اس وقت کہ انڈیویجلز جو تھے جو تھے ان پہ بات کی جانے چاہی آئی ایس آئی پہ ہمیں فقر ہے موجودہ آئی ایس آئی نے جس طرح خاص طور پہ دہشت گردوں کو تو کنٹرول کرتے ہوتوں کا کام ہوتے ہیں لیکن جس طرح ڈالر مافیا پہ ہارڈ ڈالا ہے جس طرح انہوں نے سیویلینز کی مدد کی ہے سیویلین گورنمنٹ کی خواہ وہ شباشری صاحب کی تھی یا وہ خواہ موجودہ حکومت نگران آبیسلی آرمی چیف کی ویژن کے تحر اس کو تو اپریشیٹ کرنا جیر کورٹ میں ہی اس کی بازگشت سنائی دی آئی ایس آئی پہ ہمیں فقر